موسیقی 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 کے لیے اس میں کوئی آخر کا کام ستر کی دہائی ساٹھ کی دہائی کے بعد نہیں ہوا اور وہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہورت کا عالم ہے جو کہ اگر چائنہ سے یہ اہمیت دی جائے گی گورنمنٹ کی طرح سے تو اور اس معایدے میں معایدے کی تفاصلی تو نہیں پتا اور یہ کہ جو ظاہر ہے کہ اس میں ان کی جو اس کو کرس اگری کلسی اور وہ ایک ایکر سے کہیں زیادہ جیڑ لے سکتے ہیں نئی قسم کی کراپس جو ہیں وہ پاکستان میں آ سکتی ہیں پانی کا استعمال کے طریقے بیتر اگر ہو تو آپ کی بنجر زمین جو ہے اس کو اضافہ آپ نے ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ سی پیک کمین انٹرسٹ ہی اگری کلسر تھا کیونکہ اگر فود سیکیورٹی کی بات کی جائے تو چائنہ کو تھوڑی مشکلات درپیش ہیں آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ فائدہ پھر چائنہ کو ہوگا اس ڈیویلپمنٹ میں نہیں میں نہیں سمجھتا دیکھے ظاہر ہے کہ فائدہ کسی بھی چیزوں میں دونوں کو ہوتا ہے کوئی یہ اگر سمجھے کہ کوئی بندہ پاکستان کو مرض کرتا ہے صرف پاکستان کی مرض کے لیے تو وہ غلط ہے کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو صرف دوسرے ملک کی مفاصلی نہیں کرتا یہ تو ایک ایک میں سمجھتا ہوں بیجا قسم کا خریدسزم ہے ظاہر ہے کہ جو چیز بھی یہاں ہوگی اس کو چائنہ کو بھی فائدہ ہوگا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ ان کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے یا ان کی ایمپورٹ بڑھ سکتی ہے یعنی اگر جو چیز ان کو کوئی کمی ہے اس کی چیز میں ہو سکتا ہے وہ انکاریج کریں کہ ساکستان میں آپ گھائی ہے تاکہ ہم خرید سکیں آہ آہ مگر یہ نہیں اس میں دیکھیں اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے کیونکہ آہ کیوں کوئی ملک آپ کو صرف خدا کے واسطے مدد کرے گا یہ ٹھیک ہے آپ آہ ترقی کر جائیں ہماری خیر ہے یا یہ ہے کہ آہ اگر وہ ترقی بھی کرواتے ہیں کوئی ملک اپنی پالیسی سے تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو سپوزنگ آہ ایکسس چاہیے ہو جاتے گا میں اشتیاط صاحب کا view لینا چاہوں گی اس چیز پہ زراد کے اگر بات کریں پانی کی قلت کی تو پانی کی قلت ہے اس ملک میں تو کیا نئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے گی پرم چائنہ دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم پاکستان میں سی پیک کو شروع کرنے کا کریڈر اگر ہم دیتے ہیں سابق گورنمنٹ کو اور میاں محمد نواز شریف کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اتنا ہی کریڈٹ ہمیں دینا پڑے گا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اور عمران خان صاحب کو کہ وہ اگریکلچر کو سی پیک کی اندر لے کے آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دیفینیٹلی جیسے تسلیم سب نے فرمایا کہ ممالک کے درمین جو اگریمنٹس ہوتے ہیں وہ دوروں طرف کے مفادات اور فائدے کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں لیکن پاکستان کو سپیسیفکلی اس کا زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اور ہماری فیقہ سامنے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ذرات سے حاصل ہوتا ہے اور بدقسمیتی سے ذرات کا جو شعبہ ہے وہ ذریعی ملک تو ہم ہیں لیکن پاکستان اس میں اس طریقے سے ترقی نہیں کر رہا اور ایک تو حکومتی سرپرستی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ناؤنے کے برابر ہے اور انڈویجن سطح پر بھی ہمارا جو کسان ہے یا جو چھوٹا کسان تھا وہ ذرات سے دور ہوتا جا رہا ہے زندگی کے اندر جو جدد آئی ہے جو مادریٹ زندگی کے اندر لائف کے اندر تبدیلی آئی ہے اس سے یہ ہے کہ جو ذرات ہے وہ ہماری کمزور پڑتی جا رہی ہے اور کسان جو ہے وہ ذرات سے تھوڑا سا دور ہوتا جا رہا ہے بلکس جو چھوٹا کسان تھا جو چھوٹے پیمانے پر اپنی کاشتکاری کرتا تھا اور وہ ذرات کے اندر اپنے ایک قصہ ڈالتا تھا وہ جو کسان تھا وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اس کی مختلف وجوات ہیں ایک تو جو نئی نسل ہے تو کسان کو کیا فائدہ ہوگا اس ڈیولپن سے دیکھ یہ اس کسان کو فائدہ ہی ہوگا کہ ایک مجموعی امپیکٹ پڑے گا پورے ملک کے اندر ایک جو نئی 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 ٹیکنالوجی آئی ہے کہ کس طرح آپ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر سکتے ہیں پھر ہمارا جو ڈیفرنٹ ایشوز ہیں سیم و تھور کا ہمارا ایشو ہے ہماری زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے اس حوالے سے کسان جو ہے وہ ویل اویر نہیں تھا اس کو پتا نہیں تھا کہ ہم کیا کریں کس طرح جو بنجر زمین ہے جو سیم و تھور کا شکار ہو رہی ہے اس کو کاشتکاری کے قابل بنائے آجائے یہ بے شمار ایشوز ہیں اب اس میں چائنا جو ہے وہ پاکستان کی ایک سپورٹ کرے گا اور یہ جو زرحت کو سی پیک کے اندر شامل کیا گیا ہے اس میں پاکستان حاصل کرے گا تجربات کی روشنی میں فائدہ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے اور ان کو تینک ٹینک کو جاتا ہے اور اس ٹیم کو جاتا ہے جس نے یہ بیسیکلی آئیڈیا آف لوڈ گیا کہ ہم اس کو اس کے اندر لے کے ہیں تسنیم صاحب اگر کورپرٹ فارمنگ کی بات کی جائے جو بھی پروڈکشن ہوئی ملک سے باہر جائے گی تو اس میں لوکل کمیونٹیز کا کیا فائدہ ہوگا ان کا ریاکشن کیا ایکسپیکٹڈ ہے لیکن لوکل کمیونٹیز کا نقصان اس وقت سے نہیں ہوگا کیونکہ یا تو زمین یہ غالباً اضافی زمین کو اپنا زراعت میں لے کے آئیں گے کلٹیویشن میں لے کے آئیں گے اگر وہ موجودہ زمین کو ٹھیکے میں لیتے ہیں تو وہ پھر یہ ہوگا کہ جو زمیدار ہے اس کو اسی زمین کا کرایہ تو ظاہر ہے جتنا وہ منافع کماتا ہے اس کا کرایہ لے گا نمبر دو اگر اس کے سب کی فارمز بنتے ہیں تو ظاہر اس میں ملازم جو رکھے جائیں گے جو لوگ کام کریں گے وہ اپنی زمین کے کرایہ کے علاوہ وہ کام کا بھی اس سے ان کو رہینی ان کو نوکریہ میں دیں گے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ ایک خدشہ جو ہے کہ وہ زمین ہماری لینے کے لیے یہ انہوں نے معایدہ کیا ہے یا یہ زمین سے قفضہ کرنے کے لیے کیا ہے معایدے میں میرا خیال ہے کہ ملکیت جو ہے وہ تو پاکستان کی ہے ملکیت روسی کی ہوگی جس کی اگر اس وقت ریونیو کے کاروباروں میں ملکیت ہے تو جب اس زمین میں کاروبار بہتر ہوگا اس زمین کی آوٹپٹ بہتر ہوگی تو جو زمین کا آنر ہے بے شک اس سکین کے سنیچے ہیں یا انڈیپیننٹی وہ اس سے کچھ سیتھ رہا ہے اس کو فائدہ ہوگا کیونکہ ایک آپ یہ چیز کی سمجھے کہ جب کوئی آپ کے ملکہ علاقے میں کوئی اچھی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے جو سمان بر ہے خامخواہ اس سے سکھ رہا ہوتا ہے اور تو پھر چیزیں اپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو جو دیتا ہے پتہ ملتا ہے یا کراہ ملتا ہے اس زمین کا تو کارپوریٹ فارمنگ سے ایک جتنک آئے گی جو ہے نا اگر وہ چیز ایک کامیاب لی تو آپ کا ہو سکتا ہے انڈسٹلیس جو ہے انٹرپیور جو ہے جو مزید بات کریں گے مجھے چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے ہمارا ساتھ لے گا تسنیم صاحب آپ نے کہا کہ زمین ملکیت پاکستان کی ہوگی پروڈکشن پاکستان کی ہوگی لیکن انپوٹ آپ کو لگتا ہے چائنا کی ہوگی اور اگر انپوٹ چائنا کی ہوئی تو آپ کو لگتا ہے ویرائیٹی میں چینج آئے گا لیک مقامی خوراک تھوڑا تبدیل ہوگا نہیں وہ مقامی خوراک سے تو ان کا تعلق کوئی نہیں ہوگا وہ غالباً کوئی ایسی نئی گروپ لے کے آ سکتے ہیں جس کی جو پاکستان میں پہلے نہ افتی ہو اور جس کی ان کو ضرورت ہو یا جس کی ایکسپورٹ مارکٹ ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی خوراک لے کے آئیں جو کہ ایسی پروپ لے کے آئیں جو یہاں پہلے نہ ہوتی ہو دوسرا یہ ہے کہ تب سے اہم سے جو اس وقت وہاں تیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے پر ایکر پروڈکشن اس میں زیادہ ہے وہ یہاں پر اپنے فارمز میں انٹریوز کرائیں گے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ڈریپ فارمینگ بڑی کامیاب ہو گئی ہے سپرنکل ایرگیشن بڑی کامیاب ہو گئی ہے کوئی فیسٹیسائیڈ کو سپری کرنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے کوئی انہوں نے تنل فارمینگ کا بڑا افیکٹیو طریقہ یہاں بنا لیا ہے تو یہ سب نئی موڈرن تیکنالوجی ہے یہ جب لے کے آئیں گے تو اس کا ایک ڈوپلیکیشن ایفیکٹ یا جو کاپنگ ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کی موجودہ فارمز کو ہوگا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گھبرانی کی تو کوئی بات نظر نہیں آتا جی اشتیاغ صاحب سے بھی پوچھتے کہ یہ شفٹ آف ٹیکنالوجی یہ ورائٹی آنا اس کو آپ کیسے انلائز کر رہے ہیں دیکھئے پاکستان جیسے ملک کے لیے چائنہ سے ٹیکنالوجی کا آنا اور چائنہ کی ٹیکنالوجی سے پاکستانی فارمرز کا استفادہ کرنا اور اس حوالے سے چیزوں کا مچور ہونا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور پاکستان کا جو فارمر جو ایک طرح سے نگلیکٹ تھا حکمتی سرپرستی سے یا نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے یا نئی چیزوں سے استفادہ کرنے سے نئی جدت کو اپنانے سے تو اس کو یہ ایک بڑا گولڈن چانس ملے گا اور اس سے دیفنیٹلی جہاں آپ کی ذراعت کے اندر بہتری آئے گی وہاں پر فیکس انکم جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی اور وہ فارمرز جو ہماری اطلاعات کے مطابق فارمنگ چھوڑ رہے تھے دوسرے پروفیشنس کی طرف جا رہے تھے چونکہ اس میں زیادہ محنت زیادہ ہوتی ہے بلخصوص میں اگر چھوٹے فارمر کی بات کروں میں اگر جاگردار کی یا بڑے طبقے کی بات نہ کروں تو چھوٹے فارمر کو زیادہ محنت کرنے پڑتی تھی اور اپنا ایک وہ انکم حاصل کرنے کے لیے یا ایک پرافٹ حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات چھے چھے مہینے پورا پورا سال بیٹ کرنا پڑتا تھا اور اس کے بعد شاید اس کو اتنی انکم حاصل بھی نہیں ہوتی تھی پھر اس طرح مہنگائی ملک کے اندر زیادہ ہوئی پیٹرول کی پرائسز بڑھیں تو وہ پرافٹ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا جو آئے سے دیس پندرہ بیس سال پہلے فارمرز کو حاصل ہوتا تھا تو اس جدد کی آنے سے یقین ان کی جو کاسٹ آ پروڈیکشن ہے میں سمجھتا ہوں وہ کم ہوگی جو سب سے بڑا فوری امپیکٹ پڑے گا کہ کاسٹ آ پروڈیکشن جو جہاں پہ بھی فارمنگ کر رہا ہے اس کی کاسٹ آ پروڈیکشن کے اندر جدد آئے گی اور اس کی وہ جو پروڈیکشن کی کاسٹ ہے وہ کم ہوگی اور جب اس کی وہ کاسٹ کم ہوگی تو دیفنیلی اس کے پرافٹ میں اضافہ ہوگا اور کسی بھی شعبے کے اندر اگر ایک پرافٹ میں پرافٹیبل شعبہ ہو تو اس میں انویسمنٹ زیادہ آتی ہے سرمایہ کاری زیادہ آتی ہے جائے نا کہ وزرز سے جو ایکسپیکٹیشن تھیں آپ کو لگتا ہے وہ فولفل ہوئی اگر اگریکلچر کو ہٹا دیا جرب دیکھئے بہت اتتک میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیراعظم ہمارے گھر ملکی دورے کر رہے ہیں ان کا جو سیلیکشن اپ ٹورز ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز وہ میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے زبردست ہیں اور اس حوالے سے خارجہ پالیسی یا فاران آفیس جو بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں دیکھئے وہاں پہ ایک منجا ہوا تجربہ کار سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں شاہ محمد قریشی صاحب کی صورت میں تو پاکستان نے سب سے پہلے چائنہ کا دورہ کیا ہمارے وزیراعظم سعودی عرب کا دورہ کیا پھر چائنہ کا دورہ کیا ایک اگریمنٹ وہاں ہوا ایک یہاں ہوا تو وہ جو ہمارا ایک اتحاد ہے دنیا کے ساتھ اسلامی ممالک میں جو اگریمنٹ وہاں ہوا وہ یہاں ایکسپیکٹیٹ تھا یہ جانتے ہیں ایک چھوٹی بریک کے بعد تسنیم صاحب ہمارے وزیراعظم سعودی عرب گئے وہاں سے بیل آؤٹ پاکیج لے کے آئے کہاں جاتا تھا چائنہ سے بھی کچھ ایسا ایکسپیکٹیٹ ہے لیکن اناؤنس نہیں کیا گیا ان فیوچر کیا عوام ایکسپیکٹیشن رکھے ایسے بیل آؤٹ پاکیج کی چائنہ سے چائنہ کی وہ ہسٹری نہیں رہی جس میں کہ وہ نورمل گرانٹس وہ دیتا ہو اور اس طفح بھی میں نے ابھی اس کے اگریمنٹ میں یہ پڑے تو نہیں ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ انہوں نے ایک بڑا اگریمنٹ کیا ہے جس میں ظاہر ہے یہ بڑا واضح ہے کہ پاکستان کی بیٹری کے لیے کیا ہے اور انہوں نے ان کے ہیڈ آؤٹ پاکستان کی معیشت کا سپورٹ کرنے کے لیے ہم بلکن ان کو مدد کریں گے تو یہ ان کا ایک بڑا اوہر آرچنگ ایک بیان تھا تو اس وجہ سے وہ اس وجہ جب تفاصیل آئیں گی اس اگریمنٹ کی تو وہ اس سے پتہ لگے گا بچ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری ہوگی کیونکہ ایک ہمارے ہاں میڈیا کے سن یا ویسے بھی کچھ ضرور سے زیادہ ہم لوگ ایک ایک اسپیکسٹیشن بھی بلا لیتے ہیں اور پیسلے پہلے ہی کر لیتے ہیں کہ جی سی بلین کا یہاں سے بھی آئے گا اور ایک اشاریہ تین جو ہے وہ گرانٹ دے رہے ہیں اور ایک اشاریہ پانٹ اس کے لوگوں نے اعلان آر پہلے ہی کر دیئے تھے یہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہر حکومت کا حق ہے کہ وہ کیا پیسلہ کرے سی پیک میں جب بھی تک سو پر ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ہم لوگ اس ہی میں خوش ہونا چاہیے آپ کی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں سی پیک میں سمجھتا ہوں سی پیک جو ہے وہ تو ہے ہی ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ سی پیک کو تو ہم بالکل چلنے دیں گے اور اس میں سی کوئی کسی چیز کی کٹاؤتی نہیں ہوگی پڑ کے بڑھاوا ہوگا مگر اس کے علاوہ بھی اس جو میں نے اب تک سنا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری اگریمنٹس ہیں مگر یہ کہ کچھ کیش فگر جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس نہیں کی اور وہ ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ جو دیلیگیشن واپس آئے تو ان کی دیلیگیشن کی جو اگریمنٹس ہیں اس سے تو پتہ لگے بات جو میں نے عرض کی کہ جو ٹوٹل ان کا بیانات ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں یعنی پاکستان کی جو ریڈ جیفیسٹ ہے جو گیپ ہے جو خسارہ جس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں کافی حد تک چائنا کا بھی حصہ ہوگا جے اگر ہم ٹریڈ کی بات کریں جو اگریمنٹ ہوا ہے وہ پاک روپی اور یہ ان میں ہوگا اس سے اکانومی کو کتنا فائدہ ہوگا اشتاق صاحب دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں ایک بورڈ فیصلہ ہے اور یہ ایک غیر معمولی فیصلہ ہے اور یہ شاید بہت ساری طاقتوں وہ بالخصوص امریکہ کو یہ فیصلہ پسند بھی نہ آئے کہ آپ ڈالر کو چھوڑ دیں آپ لوکل کرنسی کے اندر آپ اپنا لینڈین شروع کر دیں یہ تو ان کو شاید پسند نہ آئے ایسا ہی ایک اقدام سہودی عرب بھی اٹھا چکا ہے اور پاکستان اور چائنہ کی طرف سے اس بات پر اگری ہو جانا کہ ہم لوکل کرنسی کے اندر اپنے مالیاتی معاملات تیہ کریں گے ڈالر میں نہیں کریں گے یہ دیفنیٹی ایک دچکہ ہے یہ ہے کہ کیونکہ چائنہ اس میں ہمارے ساتھ ہے اور میں نے پہلے کہا نا کہ وزیراعظم کی جو سیلیکشن ہے مالک دوروں کے حوالے سے وہ بڑی خاص ہے اور چائنہ کی اندر اگر انہوں نے یہ اگریمنٹ کیا ہے اور چائنہ اس پہ تیار ہے اور ہم بھی تیار ہیں تو ہمیں عمت رکھنی چاہیے کوئی زیادہ ڈرنے کی بات اس میں نہیں ہے کہ ڈالر کو ہم نے چھوڑ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے اللہ بہتر کرے گا انچاللہ آپ کو لگتا ہے آخری منٹ ہے ہمارے پاس تسلیم صاحب کوئی ریاکشن آئے گا ہماریکہ کی طرف سے کیونکہ ٹریڈ ہمارا ین اور پاک روپی میں ہوگا یہ مجھے اگر یاد پڑتا ہے اس کسی کی فسیلٹی پہلے بھی ٹریڈ اگریمنٹ کے تحت ہوئی تھی ہونا یہ ہے کہ اس قسم کے اعلان کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ استعمال کتنا ہوتا ہے یعنی ٹریڈر جو ہے وہ استعمال کتنا کرتا ہے کیا چائنیز جو یہاں سے چیز جو یہاں سے تاگستانیز یہاں سے چیز بیشتا ہے اور اس کو وہ روپاو میں پیمنٹ ملتی ہے چائنیا سے تو وہ اس روپاو کا کیا کرتا ہے کیا اس روپاو کا پھر کنورٹ کرے گا انٹو ڈالرز یا روپاو کا ایک ریٹ ہے جس میں دیکھئے کہ جو ان کا یوان ہے نا وہ فکس ہے اور ہمارا دور روپی ہے وہ فلوٹنگ ہے تو اس میں پیچیدیاں بھی ہیں تو یہ تو آپ دیکھنا پڑے گا کہ اس قسم کے اگریمنٹ کی جو انپلیمنٹیشن ہے وہ کس حق تک ہوتی ہے یعنی سوچ درست ہے بہت اچھی ہے کہ دو بلکل نیبرگ ممالک ہیں ان کی آپس کی اگر تجارت ہے یہ لیندین ہے تو تیسرے بول کی طرف انٹرنیشنل کرنسی کی طرف کیوں ڈیپینڈ کریں مگر اصل میں چیز یہ ہے کہ کیا یہ ایک بڑی مقدار بن سکتی ہے کرنسی سے یعنی کہ فیوچر میں بہت چیز دکھانے لیکن ابھی تک عوام کو پور امید رہنا چاہیے بہت شکریہ تسنیم صاحب فر جوئننگ اس انکال بہت شکریہ شتیاک صاحب فر جوئننگ اس اندسٹوڈیو اگری پرگرام تھک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی